زمین پر آنے والا شمسی طوفان کب آئے گا امریکی خلائی ادارے ناسا نے زمین پر آنے والا شمسی طوفان کی پیشگی اطلاع دینے والا ایک مارڈل تیار کر لیا جو منٹ پیشگی وارننگ دے سکتا ہے تفصیلات کے مطابق امریکی خلائی ادارے ناسا نے مسنوی زہانت کا ایک ایسا مارڈل تیار کیا ہے جس سے زمین پر آنے والا شمسی طوفان کی پیشگوئی کی جا سکتی اس مارڈل کے بارے میں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ مارڈل 30 منٹ میں پیشگی وارننگ دے سکتا ہے امریکی خلائی ادارے گوڈارڈ سپیس سنٹر کے محققین نے بتایا ہے کہ یہ مارڈل ناسا کے سٹلائٹ ڈیٹا کا تجزیہ کر کے خطرناک خلائی موسم کے متعلق اطلاع دینے کی صلاحیت رکھتا ہے سال ایک ہزار نو سو نواسی میں ایک شمسی توفان کی وجہ سے کینیڈا کے شہر کیوبیک میں بارہ گھنٹے بجلی معتل ہونے کے بائیس لاکھوں گھر اندھیرے میں ڈوب گئے تھے سائنس دانوں نے متنبع کیا ہے کہ اس طرح کے تباکن شمسی توفان کا خطرہ بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم اگلے سولر میکسیمم کے قریب پہنچ رہے ہیں جو سورج کی گیارہ سالہ سرگرمی کی ایک انتہا ہے سائنس دانوں کی جانب سے اس مسنوی زہانت کا نیا مارڈل تیار کرنے کا مقصد سورج کے گزشتہ سائیکلز سے شمسی ہوا کی پیمائش اور زمین پر موجود سٹشنوں پر دیکھی جانے والی جیو میگنیٹک خرابیوں کے درمیان تعلق کی نشان دہی کرنا ہے محققین کا کہنا ہے کہ تیار کردہ ڈیگر نامی کمپیوٹر مارڈل دنیا بھر میں جیو میگنیٹک خلل کی فوری اور درست پیش گوئی کر سکتا ہے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اس نظام کی پیشگی وارننگ سے انفراسٹرکچر کو آنے والے شمسی توفان سے بچانے میں مل سکتی ہے خیال رہے شمسی توفان اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب سورج برقی طور پر چارج شدہ پلازمہ خارج کرتا ہے جسے کرونل ماس ایجیکشن کہا جاتا ہے یہ چارج شدہ ذرات جیو میگنیٹک توفان پیدا کرتے ہیں جو زمین پر آلات کے بلیک آؤٹ اور ٹکنیکی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں کیونکہ وہ سیارے کے اردگرد حفاظتی مقناطی سی میدان میں داخل ہوتے ہیں اگرچہ ان توفانوں کی شدت ہلکے سے لے کر انتہائی تک ہوتی ہے لیکن ٹکنالوجی پر انحصار کرنے والی اس دنیا میں ان کے اثرات انتہائی تباکن ہو سکتے ہیں